اسلام علیکم جب کوئی دکھ پہنچے یا پریسانی آئے تو تک یہ پھر رونے سے بہتر ہے سزدوں میں رو لیا جائے اس سے دل کو تسلی اور اللہ باقی مدد آئے گی پیسہ آ جانا مسہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی پانچ وقت کی نواز پہنا اور اپنے رکھے قریب ہو جانا کامیابی ہے بسم اللہ محروم و رحی اگر کوئی تنسیب بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوش مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تلسیوا بستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہو اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سامر فرما جن کو پھل ہزارے دیتا ہے اور وہ سرات المستقین پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ پر قبول فرماتا ہے اور ان جو سبنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ذو پر تو اپنا کرم فرماتا ہے انسان کا سب سے بہترین دوست انباہی ہے بہت زدی مان بھی جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں ڈوٹاتے ہیں ایک فقیر دریا کی کنارے بیٹھا تھا کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہ جائے تو پھر پار کروں گا اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم جو ہمیں صحیح کہتے رہتے ہو کہ ایک بار پھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر نماز پر ہوں گا دار ہی رکھوں گا حج کروں گا خبلت کروں گا جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہو اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کی کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تھے روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دین حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاز کر کے لے آؤ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا سام کو خالی ہاتھ لوتے اللہ باپ نے فرمایا اے موسیٰ اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے کسی کو اپنے سے حقیر نہ سنجھو کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کوئی جرور رکھی ہے سبحانہ پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے مالک جب تو خوص ہوتا ہے تو کیا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں خوص ہوتا ہوں تو بارش پرساتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ببارہ عرض کیا جب اور زیادہ خوص ہوتا ہے تو فرمایا میں بیٹھ یا پیرا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے مالک دو جہاں کے جب تو سب سے زیادہ خوص ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے فرمایا پھر میں مہمان بھیجتا ہوں سبحانہ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوص رہنا اور شکر ادا کرتی رہنا زندگی ہے الحمدللہ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کیونکہ مسائل اور مسکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں کرو سونے کے سوٹ پھرے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دہلیج سے ایک حالی نہ لٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی وہ جو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سانٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو ہی صاف کر دیتا ہے خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں ایرے گیرے کی سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی پوچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے رشتہ نبھانا ہے دو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ ساتھ جاگتی ہے ساتھ سوتی ہے ساتھ ہستی ہے ساتھ روتی ہے اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں لا محدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہو اور یقین ہوتا ہے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹھ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبیلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا حمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانئے انہیں مطلبی نہ کہیں کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے مومن کو مال کی نہیں آمال کی نفس کی نہیں روح کی دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے بات صرف احساس کی ہے کسی کو دو پن میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدی و بات بھی نہیں ہوتا زندگی میں اپنا پنتو ہر کوئی دیکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نصرت الہی پر قامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے گھبرائیے نہیں سازی سے بھی انہیں کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہیں آج بھی یہ معاذزہ زندہ ہے کتنی صدی و بعد بھی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا جبکہ قرآن کریم نے عربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالی اور مسلسل بدل رہا ہے مسکل وقت ہمیشہ کیلئے مسکل نہیں رہتا لیکن مسکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں کلتا اللہ کی پکر سکت ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرکتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی گروت بے بسی اور بیماری کا مزاق نہ تورانا اللہ کی پکر بری سکت ہے یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے یاد رکھنا بادصف کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنے ہی جنگ سے برباد ہوتا ہے اسی طرح کسی انسان کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا اس کی سونچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ مازود ہیں لیکن خرابی تک پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بیٹھایا جاتا ہے میاں بیوی کے حقوق حضرت ابن عباس حضی اللہ عالمہ شروعیت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سے چار چیز دے دی گئی تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام ہڈائیاں دے دی گئی سکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان اور آجمائیس پر صبر کرنے والا بدل اور ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں سیانت نہ کرے سبحانہ بیوی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں مومن سے اس کی دنیا بھی محبوب چیز کو چھین لو اور وہ صبر کر لے تو میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کی کوئی بدلہ نہیں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ فلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا امید ہے صرف اللہ سے لگا لو اللہ کی عظمت کی قسم دنیا کی محتاجی سے نزاد بن جائے گی جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کی راستے پر چل پرو بے سک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا سبحانہ بیوی دل ایک پیالہ ہے اگر اس کو رحم صفقت محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد بغض اور تقبض سے بھر جاتا ہے مولا علی رضی اللہ آئین نے فرمایا جب بھی کسی کو کھانا کھلاو تو پیٹ پھڑ کے کھلاو مسکراہتے جھوٹھی بھی ہو سکتی ہیں اس لئے انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو اگر مرد جینا سے پاک ہے تو اسے اپنی بیوی کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاک مردوں کے لئے پاک بیویاں ہیں ظلم اور والدین سے بدش لوکی کے دو ایسے گناہ ہیں جن کی سجا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے تین نیکی ہیں جن کی کرنے سے قیامت کے دن عرص کا سایہ نصیب ہوگا تو تین ویرستوں کو جورنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی مارک کرنا کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا درختوں پہ اوقات سے زیادہ فر لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا سنو ہو جاتی ہے انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ ریستوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے فل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے ریستوں سے مخلص سخص ہر بار خاموسی افتیار کر لیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بھسدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا جمیر ازازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنوں کو انہی کے لحظوں میں جواب دے قرآن کھولو اور طوفان انہوں قواہ کیا کرو اگر ولی حاضت رواہ ہوتے کہ انہوں علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے اور طوفان کو روک لیتے جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا سوائے توبہ کی جد انسان کو لے روٹی ہے چاہے اچھی کی ہو یا بری کی زندگی لچک مانگتی ہے اور جو انسان بات بات پرستے ناتے میرے تمہارے کی لر پکرے وہ ہمیسہ بے سکون ہی رکھتا ہے کھار گیا ہر وزتہ پیسے کی طاقت کے آگے سنگ پل ہو گئے سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے کاس ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے محبت کے آگے